نفرت کی ایٹوں سے محبت کی منارے نہیں بنتی ہر دھڑکنے والے دل اور ہر سوچنے والے دماغ کو یہ حقیقت قبول ہے پر پھر بھی سیکھڑوں پریم کہانیاں خون کی سیاہی سے لکھی جاتی ہیں اور کچھ کہانیاں اتنی بھینکر ہوتی ہیں کہ سب کے مند میں ایک ہی خیال آتا ہے کہ یہ کس کا پریم؟ کیسا پریم؟ کیا یہ صرف نام کے لیے ہی پریم کہانی تھی اور سچائی کچھ اور ہی ہے؟ چوتی، ٹری ہے؟ ہاں بولنا کافی پینے چلے؟ ہاں چاہے پہ ہوش مطلب انکانشس ہاں مطلب تھوڑے ٹائم کے لیے انکانشس کرنا ہوتا ہے ہاں چھے کیسے پتہ ہوگا نوری ہاں میں اتنا جانتی ہوں کہ جب لوگ زیادہ ڈرنگ کر لیتے تب اپنے ہوسٹ کو بیٹھتے لیکن یہ بات تو کیوں جاننا چاہتی ہے؟ کچھ نہیں ایسی پوچھا پھر بھی اچانک یہ بات چھوڑنا دیماغ میں کھائلا ہے اس لیے پوچھ لیا تو بھول جائے پھر دوائی کس نے چاہیئے بھول میں رات رات بھر نید نہیں آتی ہے اس نے بولے دوائی کھانے کے لیے ہم نے پتہ کیا تھا کیوں وہی دوائی ہے نا دوائی وہی ہے لیکن یہ اس طرح سے گولی پکتی نہیں ہے سردی خاصی کی گولی کی طرح کیا مطلب بھائی اس دوائی کے لیے ڈاکٹر کی پسکرپشن چاہیئے اصلی دوکٹر کی اصلی پرچی یہ لو بھاروک کینشن مسلے نارائن چاک میں ہمارے پہچان کا ایک میڈیکل والا ہے وہ یوں نکال کر دیتے گا دیتے گا بلکل دیتے گا بھائی کب دیتے گا تم جب چاہو تب بس ہم کو ایک بات لتا ہو تم کا ایک بولی چاہیئے کا ہے ابھے ہم کو رات کو نیند نہیں آتی ہے اور گل چاہیئے ایک کام کرو ایک پرچی پر لکھو دے دو ہم کو نام جاہم آتے ہیں تو مارا جوگا آڑا اور تم کو سبح چار ہی لگے گی شاکر بھی تو ہے اسے زورت نہیں پڑی گی موسیقی موسیقی مجھے بہت اچھا لگتا اگر آپ لوگ کچھ دنوں کے لیے ڈلی ہمارے پاس رہنے آتے کیوں امی؟ بای جان یہ ٹھیک نہیں ہے آپ نے صرف امی اور اببو کا انوائیٹ کیا ہم نے کیا گناہ کیا ایرے تمہیں کیا انویٹیشن کی ضرورت نوری چل ہمارے ساتھ ابھی وہ ہمیشہ کے لیے ہمیں بھی کمپنی ملیائے گی ہاں اور ویسے بھی نوری لی میں بہت ساری سوفیر ڈیولپنٹ کمپنیز ہیں تمہیں تو بہت آسانی سے نوکری مل جائے گی پہلے نوری اپنا امتیک پورا کر لے پھر ہم اس کا کر دیں گے نکا کسی نیک لڑکے سے پھر جہاں شوہر رہے گا وہیں نوری جائے گی صحیح کا آپ نے اببو بیٹا زرہ دال پکڑا نا اب یہ ہم ڈالے اببو میں نے تو اس بار کوشش کی تھی کی مجھے چاہتما جن کی چھکی مل جائے زاہیدہ جی پھر ساری ادرک اور الائچی والی چاہے ہو جائے سب کے لیے ٹھیک ہے دادی جان اب امی کو بولا نا چاہے بانانے کلے مجھے دادی جان کو اس گیم میں کیسے بھی ہرانا ہے اے باہ اے باہ ٹھیک ہے تو دادی جان کو ہرا امی چاہے بنا دے گی شازیہ چاہے بنا دے نہیں بھائی جان بھائی جان آپ بیٹھئے میں چاہے بنا دے گی ٹھیک ہے ہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ موسیقی 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 چائے پی لے بس پانچ منٹ کھلا ای میہا تھنڈی ہو جائے گی کھلا بھی اسمایل بھائی گرام جائے گی اس سے پلے وہ سو جائے میں اسے فیڈ کر دوں انہیں تو شور چود جائیں گے وہ ہرے وہ اب سونے والے نہیں ہیں مچاؤ جتنا شور مچانا ہے چائے پی لے کیا بات ہے میہا آخر ہمارے گرانے کے فرصت مل گئے آپ کو محترما نوری یہ آپ کا گریل ہے کسے ارے گرے گا نہیں ہیں بڑے نزاکت اور فروسط سے بنائے سے ہم نے زرہ سگلتی ہو جاتی تو اگلے دس سالوں تک تانے سننے پڑتے تمہارے دس سال تو بہت دور کی بات ہے میہا پہلے یہ بتائیے یہ گریل کتے دن ٹکے گی اس کا جواب تو نہیں ہے ہمارے پاس اور ہاں دس سال بات بھی یہ جواب دینے سرا ایک توسی گریل پر اتنا پروسہ ایک گوار فیٹ تو ہونے دیجے اسے کی پیچھے عمر کیا دو جائیں گی آپ اسلام علیکم اسمائل بھئی والے کم اسلام اوہی ڈیکی جی بلکل کریں گے لیکن کس خوشی پہ یہ رہی ہماری خوشی ہماری نئی بائک اچھا ہے کھالا ہے اندر کھالا 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 اے نوری مو میٹا کرو آگے میری نئی گھوڑی کیا بات ہے فاروک میہ خوڑی تو آگے لیکن چڑ پاؤگے گر تو نہیں جاؤگے یہاں سے تمہارے آفیس بٹا سننے ایک سکینڈ بھی پر لگا نام بدل دوں گا اوہ ہلو ہمیں آفیس جایا ہے اسپیتال نہیں ہمیں آج ہی آفیس پہنچ رہے ہیں اتنی تیزی سے کون پیدے ہی چلے جاتے ہیں بس 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 اب بول یہاں دیا نا دھوم کو جانو براہم اتنے بورے بھی نہیں ہوں سیکھ جاؤگے شام کو لینے آؤں کیا آج آنا اگر موڑ ہوا تو لیف لے لوں گی موسیقی 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 ایک ہفتے سے گھوڑی بیمار ہے تمہارے تم نے کوئی جواب نہیں دیا تو مجھے لگا تم ناراض ہو اب ماملا سیریس ہے بولا تو سوچنے کے لیے وقت تو لگے کا نا یہ نہیں سوچا تمہیں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں کبھی تم پر اتنے ناراض تھی ہی نہیں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ مجھے کبھی تم اتنے بورے بھی نہیں لگے کہ پیار ہو ہی نہ سکے مجھے تم تم کیا تم تم ایک ہفتے سے ملنے بھی نہیں آئے میرے جواب جاننے کی اتنے بھی بے خرارے نہیں تھی بس بول دیا پیار کرتا ہوں اور چل دیے اب چلو بائک نکالو کہیں چلتے چل میرے گھر والوں کو کوئی اتراج نہیں ہوگا اور میرے گھر والوں کو اتراج کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا تو فیر کیا کریں گے کیا کریں گے کچھ نہیں جب تک نکال تیہ نہیں ہو جاتا ہے تب تک ایسے گلچری ہوڑائیں گے اس کے بعد تم تمہارے راستے ہیں میں میرے راستے ہیں شیک چللی کے شیک چللی رہو گے کیا کریں گے میں اممیں اببو سے بات کروں گے تم ٹینچر نہ لیں کسامسہ تم نے تم دلائی دیا تھا مجھے چلو ابھی اممیں اببو میں نکاح کرنا چاہتی ہوں وہ تو کرنا ہی ہے ہم اس میں کہنے والی کیا بات ہے ہم تو بس اس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب تمہاری پڑائی پوری ہو اور کب ہم تمہارے لے کوئی عزت دار سیٹل لڑکا دونے میں نے لڑکا ڈونڈ لیا ہے وہ وہ فارو فاروک عبدال بھائی کا لڑکا گریل والا نماغ خراب ہو گیا تمہارا اببو ہم فاروک سے پیار کرتے ہیں تم جسے پیار کہہ رہی ہو شریف لوگ وہ شادی کے بات کرتے ہیں اور شادیاں ہمیشہ برابر کے لوگوں میں ہوتی ہیں تمہیں پتہ بھی ہے ہماری کیا حیثیت ہے اور اس کی کیا جگہ ہے پیٹ میں چھوڑا بھوگ دیا عبداللہ اور اس کے بے شرم لڑکے نے ہمیں ذرا بھی اندازہ ہوتا تو ہم اسے گھر میں گسنے بھی نہ دیتے اور جس تھالی میں کھایا اسی میں تھوک دیا اسلیت دیکھا دی اس نے اسلیت تو اب یہ ہی ہمیں کہ میں اور فاروق ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں یہ اصلیت نہیں تمہارا وہ ہے میں نوری تمہیں سے ابھی سے تمہارا یہ فارٹ ٹائن جوب اور کولیس دونوں بند اببو ہمیں ایک بار سمجھیں کہ کوشش دو کیجئے سمجھنا تمہیں ہے نوری اس چہر میں ہماری قوم میں ان کی کچھ عزت ہے جیسے تمہیں ایک جھٹکے پہ کچھل دینا چاہتی ہوں ابرا پون دو امیں اببو ہماری بات سنیں اببو اب تم ہماری بات سنو پہلی اور آخری بار اگر آج کے بعد تم اس فاروق سے کبھی بھی کسی بھی تاریخے سے ملی تو ہم تم دونوں کو چاند سے مارٹا لیں گے اور یہ ہم دھمکی نہیں دے رہے ہماری اصلیت ہے ہماری دنیا میں ہماری حزت ہماری اولاد سے بڑھ کر ہے سلام نہیں مکالا اپنا سلام اپنے پاس رکھو اور دفع ہو جاں یہاں سی کیا ہوگا خالا چپ رہو ہم نے تمہیں اپنے گھر میں داخلہ دیا تمہیں دو پہسے کمانے کا موقع دیا اور تم نے ایسی احسان پہ راموشی دکھلائی ہمارے گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالا آپ غلط سمجھ رہے ہیں خالہ ہم نے غلط سمجھا تھا ایک سپولے کو انسان سمجھ بیٹھے اگر اپنی جان پیاری ہے نا تو اس محلے میں کبھی نظر مت آنا تفاہ ہو جاؤں یہاں سے کیا جان کی دھمکی نوری اور فاروق کو ایک دوسرے سے الگ کر پاتی کیا اپنے پتا کی عزت کی چوکھٹ پر نوری اپنی محبت کی قربانی دے دیتی یہ جوڑا عشق کی گون سے چپکا تھا اور انہیں پورا یقین تھا کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت انہیں الگ نہیں کر پائے گی آداب اسمیل بھائی آداب رمشی اسمیل بھائی سب کھیریت خدا کی برکت ہے کہیے کیا بات ہے نوری ایک ہفتے سے آفیس نہیں آرہی پھون بھی نہیں اٹھا رہی وہ نوری اب آفیس نہیں آئے گی لوکری چھوڑ دیو اس نے ارے ایسا کیوں یوں ہی کچھ میری معاملہ ہے نوری ہمارے کچھ بہت ہی خاص کلائنٹس کی اکاؤنٹس ہینڈل کر رہی ہے اب ایسے اچانک وہ نوکری چھوڑ دے گی تو میرے لئے بہت مشکل ہوگی مجبوریہ مشکلات سب کلیل ہوتی ہیں بلکل سمیل بھائی لیکن صرف تین مہینے کی بات ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوفیر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ چل رہا ہے جو نوری ہینڈل کر رہی ہے اب اگر اچانک ایسے وہ کام چھوڑتی ہے تو مجھے اس کے ریپلیسمنٹ کے لئے وقت لگے گا آئم سوری رمیشتی پلیز نامت کہیے یہ ایک رویسٹ نوری تمہارے بہت رمیشت رویدی کا فون آئی تھا تم دو مہنے کے لئے اوفیس جا سکتی ہو وہنہ تمہاری ضرورت ہے لیکن صرف دو مہنے کے لئے اور ہاں اگر تم نے اس فاروق سے ایک باہر بھی بات کی یا اس سے ملی تو اس کے بات نہ تم کچھ بولوگی اور نہ وہ گھر میں سب سے چھوٹی ہونی گناتے ہم نے تمہیں سب سے زیادہ لان پیار دیا کبھی ہاتھ تک نہیں اٹھایا پوری آزاد ہی دی اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم پوری خاندان کی عزت کو یونیلام کرو اگر آج کے بعد کبھی بھی اس لڑکی کی طرف تمہیں مڑ کر بھی دیکھا تو یاد رکھنا ہم تمہارے اب پور نہیں رہیں گے ابھی بھی پیار کردیو ملچے مرتے دم تک اس فون کو اپنے گھر والوں کے سائے سے بھی دودھ رکھنا نوری اور ہر وقت سائلینٹھنا فون صرف میں کروں گی فاروق اور وہ بھی گھر والوں کے سو جانے کے بعد ٹھیک اور میں تم کو تمہارے آفیس کے آتے راستہ بھی ملا کروں گا میں آفیس سے جلدی چھوٹنے کی کوشش کروں گی روز ملیں گے نہ نوری روز اببو آفیس آفیس کیوں بھیج رہے ہوں سے جلدی ایک اچھا لڑکا ڈھونڈتے ہیں اور نکاح کر ڈالتے ہیں بیلکل درست فرما رہے ہو بیٹھے آپ بیلکل ٹینشن مت لیچے اببو میں ایک بار نوری سے بات کرتا ہوں سلام بالکبہ جان کیسی ہے نوری میں ٹھیک ہوں دیکھ نوری میں اببو کیا رہت تجھے دانٹوں گا تو نہیں لیکن ایک بات تو خود سوچ فیلنگ ایک چیز ہوتی ہے پر زندگی ساتھ گزارنا ایک دم علاق چیز ستیٹس، ایجوکیشن، اینکم یہ سب چیزیں بہت مانے رکھتی ہیں تو سمجھ رہی ہے نا میں تجھے کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں جی بھائی جان سمجھ دیو اس وقت تو اپنا سارا فوکس اور کونسنٹریشن ایم ٹیک کمپلیٹ کرنے میں لگا اس کے بعد ایک سے ایک ڈیسنڈ اور ویل سیٹلڈ لڑکے نائن لگائیں گے اس لئے اب تو سادا سوچ مل نہیں سوچو اپنا دھیان ڈکنا خدا حافظ خدا حافظ بیٹا تمہارے اببو اور تمہارے بھائی جان کبھی تمہارا گلت نہیں سوچیں گے موسیقی آپ کو Update danach آپ hahaha on cop we تمہارے ابھی نپس سانس لیا نہ بھی گاورا نہیں ہے نوری نوری بچچہ گرا دیتے ہیں نہیں فاروق یہ بچچہ میں نہیں گرا ہوں گی مجھے بچچہ چاہیئے نوری ہمارے پاس اس کے علاوہ دوسرا راستہ نہیں ہے یہ بچچہ ہی ہمیں راستہ دکھائے گا فاروق نوری ہمارے پاس نہ تو وقت ہے اور نہیں موقع اور اوپر سے تمہارے بھائی جان بھی آئے ہوئے سوچیں سب کو پتا چرا تو تم ڈر رہے ہو فاروق محبت کے مذہب میں ڈر سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے نہیں نوری میں ڈر نہیں رہا ہوں نوری مجھے فکر ہو رہی ہے فاروق چلو نا گھر بسا لیتے ہیں آج نہیں تو کبھی نہیں نوری بھاگ چلتے ہیں کہاں جائیں گے کسی دوسرا شہر جائیں گے میرے اببو ہمیں جہاندوم سے بھی ڈونڈ ڈکا لیں گے اور پھر ان کے تیکھے لپس کب تلوار بن جائیں گے ہمیں پتا بھی نہیں چلے اور اس کے بعد بھی تم اس بچے کیلئے ضد کر رہی ہو نوری فاروق یہ بچہ بچہ نہیں ہے یہ ہماری خوشیوں کا جزیرہ ہے پر ہماری یہ خوشیوں تمہارے گھر والوں کو کھٹکتی ہیں نوری تو ہم ان کے ناکھوشی کو مٹا دیتے ہیں وہ ہم کبھی نہیں مٹا پائیں گے تو ہم انہی کو مٹا دیتے ہیں بے ہوش ضمیر نے دم توڑ دیا جسے جوڑا پیار سمجھ رہے تھے اس سوارتھ نے ایک بھینکر سازش کا روپ اختیار کر لیا فاروق اور نوری کے زہریلے ذہن میں اب خون کی گنگا بہ رہی تھی جو لاشوں پر سے گزرتی ہوئی ایک وکرت سنگم کا خواب دیکھ رہی تھی موسیقی 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 موری تیرا کب کا ہے نہیں بھائی جن مجھے نہیں چاہیے پھر رات کو نین نہیں آتی ٹھیک ہے لائے چیز موسیقی 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 خود کے لئے کوئی بچان ہے خود کے لئے کوئی بچان ہے کہ اپنی نوری کی اواز ہے یا مولا کیا ہو رہا ہے اسمائل بھائی کے الغر میں دیکھتے جو ہے بھائی آشف کا أواز اپنے نوری کے اواز سونیں نوری ابھی تک نوری کے اواز بھی انا بند ہو گئی ہیں وہاں پیچھے اسمائیل بھائی کے کمرے میں کھڑ کے بھی ہے جایے وہاں دیکھی کیا وجہ ہوگیا سر دروازہ اندر سے بند تھا جی وہ ہم نے پیچھے کی کھڑکی سے لاشے دیکھی ادھر پیچھے سر سامنے بھی کھڑکی ہے اس کا گریل نکال سکتے ہیں نکال دے تو رکھ سன்னி cie செய்கிறேன். سார், செய்கிறேன். iin கிதைத் தோர்சம் locking سر، اوپر کے کمبر میں تین اور لازشیں ہیں چلو تینوں کو اچھی طرح چک کر لیا ہے، مر چکے ہیں نوری، کیا ہوا تھا؟ نوری، بتاؤ، کیا ہوا تھا؟ سر، سر، اوپر چت پر سو رہ تھی اور وہ اچھرکار نہیں لگے تب، تب میں نے سوچا، میں مرے کمرے میں جا کے سوتی ہوں نوری، اس لئے میں نیچھے آئی جب میں نیچھے آئی تب، تو میں نے دیکھا کہ امی ابو کے کمرے کا دروازہ کھولا تھا مجھے لگا وہ دروازہ لگانا پھول گیا اس لئے جب میں دروازہ لگانے کا کمرے کے پاس گئی نوری، تمہارے بھائی ماجد، بھاوی شازیا اور آپ بھی ایک ایSON کی خاندار ہو responsible اور ان کے کے بیٹے شاکر انتینوں کو بھی مار دیا گیا ہے نائیں 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 یہ ہے سر نوری کی چھکے سنتے ہی میں دوڑا چلایا میں بھی سر کسی کو بھاگتے ہو دیکھا نہیں سر وہ چلانے کی آواز سننے کے تین چاہ بینٹ بات ہم لوگ یا پہنچے سب سو رہت ہے نا سر سر گھر میں زبردستی خوشنے کو نشان نہیں کھڑکی دروازے خوشنے ٹھوڑے گئے نوری یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہیں اپنے پیرنٹس کی چیخے نہیں سننے اپنے بھائی بھائی کی چیخے نہیں سننے ان کی گلاہ کٹ کے ہتھیا کی گئی اور آٹھ سال کے چھوٹے بچے شاکیر کی گلاہ گھونٹ کرے سر مجھے کچھ نہیں پتہ ہے کچھ نہیں پتہ ہے مجھے کیسے نہیں پتہ نوری قاتل کے زبردستی گھر میں گھسنے کے نشان تک نہیں سر میں نے کہا نہ آپ سے مجھے کچھ نہیں پتہ ہے کچھ نہیں پتہ ہے مجھے مجھے گھر کے سارے لوگ نیچے گھر پہ سو رہے اور تم اکیلی چھت پہ سر ویسے تو میں بھی اپنے کمرے میں نیچے ہی سوتی ہوں اور کبھی کبھی گھر میں لگنے کی وجہ سے چھت پہ چلی جاتی ہوں کل رات مچھر کٹنے کی وجہ سے میں میں نیچے آئی اور میں نے نیچے آکے دیکھا سب کچھ دباؤ گیا تھا سر سب کچھ دباؤ گیا اور تم نے کسی کو بھی نہیں دیکھا کچھ کرتے بھاگتے کسی کو بھی نہیں نہیں سر کسی کو بھی نہیں ویپن آف مرڈر شارپ اوبزیکٹ ہے لیکن چاکو نہیں لگتا تلوار موما کوئی لمبا اتھیار استعمال ہوا ہے بڑی عجیب بات ہے ڈاکٹر کاتل گھر میں بینا دروازے کھڑکی توڑے داخل ہوئے چار لوگوں کی گلہ کٹ کے ہتھیا کی اور بچے کی گلہ گھوٹ کر اور فیملی کی ایک ماتر سدس سے جو بج گئی اسے کچھ پتہ ہی نہیں کیا ہوا کس نے کیا کس لیے کیا کچھ نہیں ایک بار ڈیٹیل پوسٹ موٹم کرنا پڑے گا شاید کچھ اور بھی پتہ چلے بھارو میں اپنے پیٹ میں اپنے بچے کو محسوس کر سکتے ہیں ہم اس مشکلات سے نکل رہی ہوگا نوری نکلیں گے ہم جلدی اپنی ایک دنیا بس آئیں گے فارو لیکن ہمیں کسی بھی حالت پر دوپنا نہیں کسی بھی حالت پر نہیں ہاں پولس کو اس کیس میں اندرونی سازش کی ہوا لگ گئی تھی ان کی شک کی سوئی پورے زور سے اسی دشا میں گھوم رہی تھی اس کیس کی نبز بہت جلد ان کی پکڑ میں آگئی تھی ایک لڑکا تھا فاروک نوری کی فیملی جانتی تھی اسے کیسا ہو سکتا ہے کہ نوری نے اس فاروک کے ساتھ ملکے ایک آنکیا اور اب ماسوم ہونے کا ناٹک کر رہے ہیں اب وہ میں کیسے بتا سکتا ہوں آپ نے نوری کے بارے میں پوچھا میں نے بتایا کہ نوری کے پیتا یہاں کام کرنے سے کیوں روک رہے تھے تھانکیو ہاں مطلب تھوڑی ٹائم کیلئے انکونشوس کرنا ہوتا ہے یہ بات تو کیوں جاننا چاہتی ہے جی میں باتا تھا کہ نوری اور فاروک کے بیچ میں کچھ ماجرہ تھا اسمایل بھائی اور جایدہ بھا بھی اس بات کو لیکے پریشان بھی تھے ہاں اس رات فاروک تھا وہاں میں نے جاتے دیکھا اسے اب بتا رہے ہو سر مجھے یقین ہی نہیں ہو پا رہا تھا کہ فاروک ایسا کچھ کر سکتا ہے آپ نے کتنے بجے دیکھا تھا فاروک کو تقریباً بارہ بچ چکے تھے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ان سب میں نوری نے فاروک کا ساتھ دیا ہوگا سر یہ میں کیسے کہ سکتا ہوں تو ان سر نے فاروک کے بارے میں پوچھا تو مجھے اس رات کی بات یاد آئی جب ساری دنیا کو پتا ہے تب آپ انجان منے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں کہ میرے اور فاروک کے بیچ میں پیار ہے اس لئے سارے قتل میں نے کی ہیں اور وہ بھی اپنی فیملی کے ہیں آپ کے فادر اس رشتے کے سخت خلاف تھے تو ہر دوسری لف سٹوری میں فادر خلاف ہی ہوتے لیکن میں اور فاروک ان کی رضا مندھی کا انتظار کر رہے تھے آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ ان سب میں میرا اور فاروک کا کوئی ہاتھ ہو سکتا ہے تو پھر کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے نوری جی کون تھے وہ لوگ جو بنا دروازے کھڑکی کھولے آپ کے گھر میں داخل ہوئے اور آپ کو چھوڑ کر آپ کے گھر میں موجود سارے لوگ کا قتل کر دیا کوئی چوری نہیں ہوئی ڈکیتی نہیں ہوئی اور سب سے حیرت والی بات یہ آپ سو رہی تھی آپ نے کچھ دیکھا نہیں آپ نے کچھ سنا نہیں اور آپ کے ہاتھ کچھ نہیں لگا اسے لئے آپ نشانہ مجھے بنا رہے ہیں میری گلثی صرف یہی ہے کہ انہوں نے مجھے زندہ چھوڑ دیا اگر میں بھی مر گئی ہوتی تو بس سارے کہانے یہ خدم ہو جاتی جی فاروک جی ہاں میرا بیٹا ہے کون ہے وہ اندر بلو اسے بارو نہیں سر اس رات میں نوری کے گھر کے بھار تھا ہی نہیں اتنے داوے کے ساتھ تم اس لئے کہ سکتے ہو کہ تم نے بڑی ہی چالاکی سے اپنا سیل فون پورے ٹائم سوچھ آف رکھا تاکہ ہمیں لوکیشن کے ریکارڈز ملی نہ سکیں میں وہاں نہیں تھا سر میں بار بار آپ کو بول رہا ہوں میں غریب آدمی ہوں سر مانا کی میں اور نوری شاہدی کرنا چاہتے تھے لیکن میں نوری کے امی ابو اور ماجید بھائی کو کیسے مار سکتا ہوں اور آپ کو کیا لگتا ہے سر اس کے بااد بھی مجھے نوری اپناتی دیکھو فاروک یہ تمہارے اور نوری کے بیچ کا ماملہ ہے ہمارے اس میں کوئی انٹرس نہیں لیکن میں کبھل اتنا جانتا ہوں کہ اس رات تمہیں کسی نے دیکھا تھا نوری کے گھر کے باہر نہیں سر جھوٹ ہے یہ میں وہاں پہ تھا ہی نہیں سر نوری کا فون پہلے دو مہینوں سے بند تھے اس کا کیانا ہے کہ اس امام نے اس کا فون رکھ لیا تھا جب اس نے انہیں فاروک کے بارے ہیں بتایا تھا یوگیش یہ قتل تو ان دونوں نے ہی کیا ہے سر لیکن اس لڑکی نے ہمارے خلاف پریس میں شکایت کی ہے تیرے ہی کہ ہم نے اسے پریسان کر گا رکھا ہے ڈڑکی بہت چالاک ہے یوگیش وہ سمپیتھی پانا چاہتی ہے اپنے آپ کو وکٹیم ثابت کرنا چاہتی ہے یس ڈاکٹر ایک انڈرسٹنگ فائننگ ملیا ہے انسپیکٹر کیا اسمایل شیخ اس کی پتنی زاہیدہ بیٹا ماجید اور بہو شازیا ان چاروں کے بلڈ میں سلیپنگ ٹیبلیٹ کے ٹریسیز بلے ہیں اور کھاوی سٹونگ ٹریسیز ہیں یہ اور وہ بچہ شاکر اس کے بلڈ میں نہیں ملے اسے تو گلہ گھوٹ کر مارا گیا کیونکہ کاتل جانتا تھا کہ بچہ زیادہ سرگل نہیں کر سکتا اور باقی چاروں نے بھی زیادہ سرگل نہیں کیا ہوگا کیونکہ وہ سب آرام سے سو رہے تھے سب کچھ پلان تھا اور اسی لیے کسی نے کوئی چیک نہیں سنی نوری جی نوری جی بہت دکھ ہے سنا ہے کہ پولیس آپ کو پریشان کر رہی ہے پولیس کچھ نہیں کر رہی ہے سر سیوہ مجھے پریشان کرنے کی میرے پوری پیملی قتم ہو گئی اور مجھے انصاف دلانے کی بجائے وہ وہ مجھے کو کیوں کیوں کہ میں اکھیلی بچ گئی بس بس روتے نہیں پولیس کو ہم سنبھل لیں گے اب تمہیں کوئی نہیں ستائے گا اس یتیم لڑکی کے ساتھ ہماری پوری سہان بھوتی ہے میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ نیائے ہوگا اور جلد ہوگا اور جو بھی گونے گار ہوگا اسے طرنت پکڑا جائے گا موسیقی 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 کافی چالا کے لڑکی سمپیتھی کارٹ سے مجھے اس کیس سے ہٹوا دیا موسیقی موسیقی جب آپ چانبین کریں گے تو آپ کی انگلی آپ کی نظر اور آپ کے قدم سبھی نوری اور فاروق تک لے جائیں گے شاید کچھ الگ آپ ڈونڈ پا ہے کیونکہ قتل نوری اور فاروق نہیں کیے موسیقی موسیقی اب ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے فاروق ہمیں جلدی شادی کر لینی چاہیے نوری تھوڑے دن اور سبر کرو میں اب اور سبر نہیں کر سکتی اور کیوں رکنا ہے جب راستہ صاف ہے کچھ صاف نہیں ہے نوری بات کو سمجھو کہ اس کی چھان میرم نیا آفسر کر رہا ہے ہم تھوڑے دن اور چھپ رہے تو ہم پر شک نہیں کرے گا ہم پر کوئی شک نہیں کر رہا ہے فاروق اور تھوڑی دنوں میں میرا پیٹ دکھنے لگے گا سمجھا کرو سمجھتا ہوں میری جان بس بہت جلد کچھ کریں گے میری جان پھر سے کہنا ہزار بار میری جان اگر ان دونوں کو لگتا ہے کہ ان کی لاف سٹوری کا تاج محل پانچ کبروں پر کھڑا ہوگا تو یہ بہت ہی غلص سوچ رہا ہے فون ریکارڈز میں ایک انون نمبر ہے جس سے کچھ کی رات فاروق کی لمبی لمبی باتیں ہوئیں ایک بار تپکی ہے یہ نمبر نوری کے پاس ہوگا جب سے اس کے ماں باپ نے اس کا فون زبط کیا ہوگا تب سے وہ اس نمبر کا استعمال کر رہی ہوگی دونوں بے رہم ہونے کے ساتھ ساتھ بیوکوپی ہیں پہلے تو اپنے پیروپا کلھاڑی ماری پھر خود ہی اپنی کبر بھی کھوڑ دی پھر خود ہی اپنی کبر بھی کھوڑ دی ارے پو میں کتنی بار آپ لوگوں کو بول چکا ہوں میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے اور خدا کے باس ساہم آپ لوگ بار بار میرے ہی جان کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں مات جانے گئی ہیں فاروق لیکن مدر کے بارے مجھے کچھ نہیں پتا تو میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں ہمیں پتا ہے نا ہم تجھے بتاتے لیکن چلو سر آپ ہزار بار پوچھیں گے میرا ایک ہی جواب ہوگا اس رات میں وہاں نہیں تھا یہ ہی سچ ہے ایک ہی جھوٹ بار بار بولنے سے اگر سچ ہو جاتا تو مردے زندہ ہو جاتے فاروق ہم جانتے ہیں کہ نوری امام بننے والی اور یہ بھی جانتے ہیں کہ تم اس کے بچے کے باپ ہو نوری کا فون اس کے ماباپ نے ضبط کر لیا تھا لیکن پھر بھی وہ لگاتار فون پر باتیں کرتی تھی کیسے؟ کیونکہ تم نے اسے دوسرا فون دیا تھا اس رات قتل سے پہلے اور قتل کے بعد تمہارے فون سے نوری والے فون پر لمبی لمبی باتیں ہوئی تھی نہیں صاحب سبوت ہے ہمارے پاس ہمیں پتہ ہے کہ اس رات تم لگاتار نوری کا ٹچ میں تھے شایہ تم چیک کر رہے تھے کہ نوری نے اپنے گھر والوں کو نیند کی گولیاں کھلائیں یا نہیں کھلائیں وہ سب لوگ بے ہوش ہوئے یا نہیں ہوئے اور تمہیں وہاں کب پہنچنا ہے؟ اس کے بعد تم نے اپنا فون سوچ آف کیا اور تم پہنچے اسماعیل شیخ کے گھر وہاں تم نے اور نوری نے مل کر پانچ لوگوں کی بے رحمی سے ہت دیا کر دی گھر پہنچ کر تم نے پھر سے نوری کو فون کیا اور اسے کہا کہ اب سمیں صحیح ہے چلاؤ کرو جی بھر کرناٹا کرو گھراو اپنی اس گھنونی حرکت پر پردہ یہ جھوٹ ہے سر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا ثبوت ہے ہمارے پاس تھوز ثبوت فون ریکارڈز نوری کے خفیہ فون ریکارڈز اس فون کی لوکیشن کے مطابق قتل کے وقت یہ فون نوری کے گھر پر ہی تھا اب تمہارے ناٹک پر سے پردہ اچھکا ہے بولو وہ نین کی گولیاں تم نے کہاں سے خریدی ظاہر ہے کوئی بھی میڈیکل سٹور والا یہاں پر بینہ ڈاکٹر کی پریسکرپشن کے وہ گولیاں نہیں دے گیا اس دوائی کے لئے ڈاکٹر کی پریسکرپشن چاہیے اصلی ڈاکٹر کی اصلی پرچھی تمہیں بھی وہی لگا جو ہر مجرم کو لگتا ہے کہ وہ پکڑا نہیں جائے گا پچ جائے گا لیکن کوئی نہیں بچتا اور تم بھی نہیں بچو گے ہاں اس پورے معاملے میں نوری اپنے آپ کو نردور ثابت کر رہی ہے وہ بڑی چالاکی سے ہمدردی بٹور رہی ہے وہ اپنے آپ کو پیڑی ثابت کر کے ابنا ناری بن رہی ہے اب اس پورے معاملے میں فس ہو گے تم اگر تم نے ہمیں نہیں بتایا کہ تم نے یہ خون کیسے کیا اور وہ ہتھیار کہاں سے لائے چلدی بولو اگر نہیں بولو گے تو بلوانا ہمیں آتا ہے اور تمہاری طرح بیروش کرنے کے لئے ہمیں نیند کی گولیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی روکسانہ آپ لوگ مجھ پہ رہم کیوں نہیں کر رہے ہیں میرے باہر باہر دیکھئے ہم آپ کے ساتھ بڑے سلیکے سے پیش آ رہے ہیں ہمارے کچھ سوال ہیں جن کا جواب آپ کو دینا ہے پلیس میں آپ لوگ کی باتوں کو اچھی طریقے سے سمجھ رہے ہیں بڑی اچھی طریقے سے سمجھ رہے ہیں لیکن میں آپ لوگ کی باتوں میں نہیں آنے والی ہوں آپ نے ماباپ کو چائے میں نیند کی گولیاں کھلا کر بے ہوش کیا بھائیا بھابی کو بے ہوش کیا لیکن آٹھ سال کے بھتیجے کو نیند کی گولیاں نہیں کھلائیں کیوں؟ کیونکہ آپ جانتی تھی وہ کمزور ہے آپ سے سٹگل نہیں کر پائے گا ایسی ہی آسانی سے مر جائے گا ہے نا؟ بکواس ہے یہ سب ترسل آپ لوگ اصلی کاتل کو پکڑ نہیں پا رہے نا؟ اسی لئے آپ موجھے فسانے کی کوشش کر رہے ہیں بہتر ہوگا آپ اصلی کاتل کو دون لیں اصلی کاتل ہماری نظروں کے سامنے بیٹھا ہے فاروق نے ہمیں سب کچھ بتا دی وہ ہمیں اس جگہ لے کے جانے کو تیار ہے جہاں پر اس نے وہ ہتھیار چھپایا ہے جس سے آپ نے وہ سارے قتل کی ہے فاروق نے وہ تلوہ اپنے گھر کے پاس والے تالاب میں فینکی تھی یہ بات تو آپ کو پتا ہی ہوگی نہیں نہیں میں نہیں مانتی یہ سب مجھے فاروق سے ملنا ہے بات کر رہی ہے اس سے ابھی کی ابھی یہ پولیس کیا کہہ رہی ہے فاروق پولیس اب سب جان چکے تم نے انہیں سب بتا دیا میرے پاس اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ ہی تھا نوری فاروق ہم نے قسم کھائی تھی نا ہم نے قسم کھائی تھی نا کہ ہم نہیں ٹوٹیں گے نوری میں نے کہا نا پولیس کو سب کچھ پہلے سے ہی پتا تھا یہاں تک کہ اس خون کے بارے میں بھی جو میں نے تم کو دیا تھا تم نے انہیں یہ کیوں بتایا کہ یہ سب ہم دونوں نے مل کر کیا ہے تو پھر کیا کرتا نوری سالہ عزام اکیلے میرے سر پہ آلا تھا دوشی سر میں برنا تھا اچھا تو اپنے آپ کو بچانے کیلئے تم نے مجھے آگے کر دیا ہاں واروق تم نے ایک بار پی سوچا نہیں کہ تمہارا بچہ میرے پیٹ میں پل رہا ہے میں نے تم کو کہا تھا نوری کہ بھاگ چلتے ہیں یہ سب نہیں کرتے لیکن تم نہیں مانی تھی دیکھو دیکھو واروق تم جا کے پولیس کو بتاؤ کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے اور یہ سرف تم نے اکیلے نے کیا ہے کیوں نوری خون کرنے کو تم نے کہا تھا میرے تو اس بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا اور اب اب تم صرف اپنے بارے میں سوچ رہی ہو میں ہمارے بچے کے بارے میں سوچ رہی ہوں اسے میری ضرورت ہے اور میری اسے باپ کی ضرورت نہیں ہے نوری ایک بات یاد اکھنا تم بچے کے بہانے سے مجھے آگے نہیں کر سکتی ہو خون کرنے کا آئیڈیا تمہارا تھا ساری پلاننگ تمہاری تھی تو سزا اکیلا میں نہیں بھوکتوں گا یاد اکھنا اپنے بچے کے لیے بھی نہیں نوری میں نے تم کو پہلے سے کہا تھا گرا دیتے ہیں اس بچے کو اور بھاگ چلتے ہیں ایک نئی زندگی شروع کرتے ہیں لیکن تم نے میری بات سنی ہی نہیں تھی تو اسی لئے اب تم الزام مجھ پر لگا رہا کیونکہ تمہاری وجہ سے میں فاز گیا ہوں نوری محبت کے نام پر ایک خوفناک سازش رچی گئی محبت کے نام پر پانچ بے گناہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا جس میں ایک آٹھ سال کا ماسوم بچہ بھی شامل تھی محبت کے نام پر اس کالی رات کو لال رنگ سے رنگ دیا گیا نوری اور فاروق نے مل کر محبت اور انسانیت دونوں کا قتل کر دیا سب لوگ سو گئے فاروق تم آ سکتے ہیں موسیقا 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 موسیقی موسیقی تمہارے کپڑے اور یہ تلوار یہ کہیں چھپا دینا پر تمہارے کپڑے اور یہ تلوار یہ کہیں چھپا دوں گے اور باقی کے بچی گولیاں میں چھپا دینا ہاں کپڑے اور تلوار چھپانے کے بعد پھر مجھے فول کرنا موسیقی تو تم الزام اپنے سر پر نہیں لوگے اب تک سارے فیصلت تم نے کیا تھے نوری میں نے صرف انجام دیا تھا اور میں نے کہہ رہا ہوں کہ سارے الزام تم اکیلے پنی سر پی لے لو بس جو کچھ بھی کیا ہم نے ساتھ پی کیا تھا لیکن برباد صرف تم نے اکیلے نے کیا ہے جو بھی ہو نوری میں اکیلے نہیں بکتوں گا ٹھیک ہے تو پھر میرے پورے پریبار کا خون تم نے کیا ہے یہ ہی سچائی ہے اور اب یہ ہی سچائی سب کے سامنے آئے گی موسیقی 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 اور جب سب لوگ بے ہوش ہو گئے تب انہوں نے چپ چاپ گھر کا دروازہ کھولا تاکہ فاروق انساری بہت ہی آسانی سے گھر میں داخل ہو سکے اور ایک بار فاروق انساری گھر میں داخل ہو گئے پھر نوری شیخ اور فاروق انساری نے مل کر ان پانچوں ہتھیاؤں کو انجام دے دیا یورانر ایگزیبیٹ سی اور ایگزیبیٹ ڈی انویسٹیگیٹنگ ٹیم کو نوری کے گھر سے برامت ہوئے جنہیں نوری شیخ نے بہت ہی صفائی سے چھپا کے رکھا تھا اس بات کا خلاصہ نوری شیخ خود کر چکی ہیں یورانر یہ ریکاوری پانچ کے سامنے ہوئی تھی اور اس سمیں وہاں گواہ بھی موجود تھے سوہیل مرزا اور آصف علی جو کی نوری شیخ کے پڑوسی ہیں یورانر پولیس نے فاروخ انساری کے گھر سے ان کے خون سے سنے کپڑے برامت کیے یورانر جس تلوار سے یہ سارے قتل ہوئے وہ تلوار فاروخ کے گھر کے پاس ایک تالاب میں ملی جہاں قتل کے بعد اسے پھینک دیا گیا تھا موسیقی موسیقی یورانر یہ ہے نوری شیخ اور فاروخ انساری کے کال ریکارڈز نوری جس فون کا استعمال کر رہی تھی وہ سیل نمبر اور انسٹرومنٹ دونوں انہیں فاروخ انساری نے لاکے دیئے تھے مرڈر سے پہلے اور مرڈر کے بعد ان فونز میں برابر باتچیت ہوتی رہی اور یہی کال ریکارڈز ہم عدالت میں سبوت کے طور پہ پیش کر رہے ہیں اسی لیے یورانر یہ کیس بداؤٹ اینی ڈاوڈ اس بات کو ثابت کر دیتا ہے کہ نوری شیخ اور فاروخ انساری نے ایک گھنونے شڑیانتر کی رچنا کر کے نوری کے پریوار کے پانچ لوگوں کی بہت ہی بے رحمی سے ہتیا کر دی اسی لیے یورانر اسی لیے یورانر اسی لیے پروسیکیوٹر میری عدالت سے اپیل ہے کہ ان دونوں کو کڑی سے کڑی سزا سنائی جائے یہ نہ ہی صرف عدالت کے بلکہ انسانیت کے بھی گنے گار ہیں میرے آنر میری کلائنٹ نوری شیخ نردوش ہے چونکہ اس اٹیک میں وہ بج گئی پولیس لگا اتار اس کے خلاف جالی ثبوت پیش کر کے اسے اس کیس میں فسانی کے کوشش کر رہی ہے میرے آنر پولیس کی چارشٹ صرف ایک قبول نامے پر آدھاری تھے جو وہ دعویٰ کرتی ہے کہ نوری شیخ کا ہے میری کلائنٹ اسے نہ کرتی ہے اور ہاں یہ خون سے سنے کپڑے میرے کلائنٹ کے ہی ہے پر ان پر یہ خون کے نیشان تب لگے ہیں جب نوری نے اپنے گھر والوں کی لاشوں کو گلے سے لگایا تھا میر آنر کوئی بھی نارمل انسان ان حالاتوں میں ایسے ہی کرتا سر وہ چھت پر مچھر بہت کٹ رہتے ہیں اس لئے میں نیچے آئی جب میں نیچے آئی تو میں نے دیکھا کہ میرے امی اپو کے کمرے کا دروازہ کھولا تھا مجھے لگا شاید وہ دروازہ لگانا بھول گئے اس لئے میں دروازہ لگانے کمرے کی طرف گئے میرے آنر یہ ہے سچ جو پولیس کی چارشٹ میں ہے وہ سرسر غلط ہے اب بات رہی نین کی گولیوں کی نوری یہ بتائیے کہ آپ کے گھر کا کوئی بھی سدسیا نین کی گولیاں لیا کرتا تھا دوائی کے طور پر مجھے نہیں پتا مان لو لے بھی رہا ہوتا تو کیا تمہیں پتا ہوتا نہیں میرے آنر میں جاننا چاہتا ہوں کہ پروسیکوشن کیس بیس پر یہ انزام لگا رہی ہے کی نوری نے ہی شیک پریوار کو چائے میں نین کی گولیاں ملا کر بے ہوش کر دیا میرے آنر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے گھر والے نین کی گولیاں یوز کرتے ہو اور انہیں پتا تک نہ ہو پولیس کے چارجے پوری طرح سے بے سلس ہے سر نوری شیک کے پڑوسی سوہیل مرزا اور آسیف حلی پولیس کے ساتھ ان کے گھر میں داخل ہوئے تب نوری شیک بے ہوش تھی ہاں ہاں میں تمہیں ایک اور تصویر دکھانا چاہتا ہوں یہ تصویر بھی موقع بارداد پہ ہی لی گئی ہے مس نوری شیک اس تصویر کو غور سے دیکھئے اور عدالت کو یہ بتائیے کہ آپ نے خون سے سنے ہوئے کپڑے کب بدلے بے ہوش ہونے سے پہلے یا پھر ہوش میں لائے جانے کے بعد یور آنر نوری شیک کے پاس میرے سوال کا کوئی جواب نہیں ہے کیونکہ جو کپڑے انہوں نے اس تصویر میں پہنے ہیں اور جو خون سے سنے ہوئے کپڑے عدالت میں پیش کیے گئے ہیں وہ ایک دم الگ ہیں اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے یور آنر کہ نوری شیک عدالت کو جھوٹ کے جال میں پھسانے کی کوشش کر رہی ہیں کرائیم سین پہ کیا گیا پنچنامہ کرائیم سین پہ لی گئی تصویریں سارے سبوت سارے گواہ ایک ہی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں یور آنر کہ نوری شیک عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور جھوٹ بول رہی ہیں کیونکہ اب تک ہم نے عدالت میں جتنے بھی گواہ پیش کی ہیں یور آنر ان کے پاس جھوٹ بولنے کی کوئی وجہ نہیں سر پولیس نے میرے ایک کلائنٹ فاروق انساری کو ٹورچر کیا ہے ظاہر سی بات ہے فاروق کا دیا گیا بیان ایک دباہ میں دیا گیا بیان ہے اور جو تلوار پولیس دعویٰ کر رہی ہے فاروق سے برامت کی ہے وہ دلاصل انہوں نے خود پلانٹ کی ہے موسیقی کون ہے ک... کیا صاحب تلوار کیا ہے تلا... 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 میں صاحب تلوار کہاں ہے تلوار کہاں ہے فاروک سر ایک دن پہلے پولیس نے وہ تلوار کہاں ہے تلوار اس تلاب میں پھینکی اور اگلے دن زبردستی میرے کلینٹ فاروک کو لے کر وہاں پہنچ گیا اور کہاں پوائنٹ آؤٹ کرو کہاں چھپائیے فاروک کا اس مرڈر سے کوئی کنیکشن نہیں ہے نوری سرچ کہوں تو مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے یہ ثابیت کرنا کہ یہ پانچوں مرڈر تم دونوں کے علاوہ تیسرے کسی آدمی نے کیا ہے پر ہم یہ تو ثابیت کر سکتے ہیں نا کہ میں بے گنا ہوں سیدھی بات بولوں گا فاروک دونوں میں سے ایک بچے گا یا تم نے کیا یا اس نے اس کہانی کی شروعات شاید انفیچویشن ایک پیارنما جنون کے ساتھ ہوئی تھی پر موجودہ مقام پر اس کہانی میں پیار کا سایا بھی نظر نہیں آ رہا تھا اب بس اپنی جان بچانے کی بات بن کر رہ گئی تھی سر پولیس کہہ رہی ہے کہ اس نے میرے کلائنٹ فاروک انساری سے مرڈر ویپن برامت کیا جو وہ کہہ رہی ہے کہ ایک تلوار تھا سر اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ میرا کلائنٹ انوسینٹ ہے کیونکہ مرڈر ویپن تلوار نہیں چھوڑا تھا مسٹر بیگ آپ چار شیٹ کو کونٹرڈکٹ کر رہے ہیں آپ کے پاس کوئی ٹھو سبوت ہے اس بات پر سامنے شروع سے اس پلان کے خلاب تھا اکدم خلاب تھا مگر میرے دل اور دماغ پر نوری کی پکڑ تھی وہ جو کہتی تھی میں کرتا تھا وہ جو مانگتی تھی ملا کے دیتا تھا پھر اس نے اس سے نیند کی گولیاں مانگی اور صاحب مجھے سچ میں نہیں پتا کہ اس نے گولیاں کیوں مانگائی تھی اور ہاں صاحب اس رات نوری نے مجھے فون کیے تھے پر وہ سارے فون کھون کرنے کے بعد کیے تھے نوری نے جب تک دروازہ نہیں کھولا میں باہر چپچاک نظار کرتا رہا یہ کیا ہوا نوری؟ اب ہمارے بیچ میں کوئی نہیں آئے گا فارو تم نے کیا کیا نوری؟ یہ لو چاکو اسے کہیں چھپا دو نوری تم مجھے پہلے بتاؤ تم نے کیا کیا؟ اب ہم آزاد ہو گئے فارو میں نے سب کو مار دیا کیا؟ سارے کھون نوری نے کیے تھے میں نے تو بس پیار کیا تھا سار اور اسی کے سزا مل رہی ہے مجھے اچھی کہانے ہے سار لیکن اس کیس میں چھوڑا کبھی بھی انوال نہیں تھا مرڈر ویپن تو تلوار ہے جو کی پولیس نے برامت کیے جسے فاروک لے کر آیا تھا سارے شڑی انتر میں فاروک نے نوری کے پیار کا فائدہ اٹھایا اسے جھوٹ بولا اسے اندھیرے میں رکھا فاروک نے اسے نین کی گولیاں دلوائی اسے چاہ میں ملانے پر مجبور کر دیا اس نے اسے جھوٹ بولا تاکی یہ بھاگنے والے ہیں اور اسی لیے نوری نے فاروک کو کال کیا تھا سار میں اپنے پیملی کو کیوں خاتم کروں گی سار میں مانتی ہوں میں پیار میں اندھی ہو گئی تھی فاروک پر بھروسہ کرنے لگی تھی پوچھو کہتا تھا میں سب مانتی تھی اس نے کہا تھا کہ ان کے سو جانے کے بعد فون کرنا فاروک فاروک سب سوگے ہاں فاروک فاروک یہ کیا ہے فاروک ہمارے پاس ایک ہونے کب یہی اکراشتہ ہے نوری تو میں ہزا نہیں کر سکتے وہ میری آم بھی آپ ہوئے فاروک تم اس سے پیار کرتی ہو نا ہمارے ہونے والے بچے سے پیار کرتی ہو نا میں جذباتوں میں بے گئی سر میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن اس کا ارادہ مضبوط تھا اور اور میں کچھ نہیں کر پائیں ہمارے میں تو کمرے میں بھی نہیں ہوتی سر ماجوں کا کوند فاروک نے کیا صرف فاروک نے میرے کلین کی ایک گلتی ہے ایک ایسے آدمی کے ساتھ پیار کرنا جس کے لئے کسی کا خون کرنا مانو کی عام بات ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جنہیں وہ موت کے گھاٹ اتار رہا ہے وہ اس کے ہونے والی بی بی کا پریوار ہے اس کے اپنے قریبی لوگ ہیں سر یہ پانچوں کے پانچوں مرڈر صرف فاروک کے کارن ہوئے اور اسے نے کیا ہے میرے آنر نوری اتنی ہی ماسوم ہے جتنے کی اس کے اندر پل ہی نننی سی چان بچے کی گروتھ نورمل ہے میں تمہارے لئے کچھ بیٹامینز پریسکرائب کر رہی ہوں وہ لے لینا تو نوری شேக تم کبول کرتی ہو نا کہ تم ہی نے اپنے ماں باپ بھائی بھابین سبھی کی چائے میں نیند کی گولیاں ملا کے انہیں دے دی ہاں پوائنٹ ٹو بی نوٹی ڈیو رہاں اس کیس کے شروعات میں آروپی کی ڈیفینس نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے پریوار کے کسی بھی سادسے نے چائے میں نیند کی گولیاں ملا دی لیکن ابھی ابھی عدالت کے سامنے نوری شیخ نے کبول کیا ہے کہ چائے میں نیند کی گولیاں انہوں نے ہی ملائی تھی اچھا نوری اس پورے ہتھیا کانڈ میں جس ہتھیار کا استعمال کیا گیا وہ تلوار ہی تھا ہاں وہ یہی تلوار تھی نا جی ہاں اور تمہارے بیان کے مطابق یہ سارے کے سارے قتل جو ہیں یہ فاروخ نے ہی کیے جی ہاں صرف فاروخ نے کی نوری ان کپڑوں کو غور سے دیکھو تمہیں یقین ہے نا کہ قتل کی رات تم نے یہی کپڑے پہنے تھے جی یہ پوائنٹ بھی نوٹ کیا جائے آروپی کی ڈیفینس نے ہمارے سامنے ایک تھیوری رکھی تھی کہ نوری چھک سے نیچے اتری انہوں نے اپنے ماباب کو خون میں لطپت دیکھا اور وہ ان کی طرف دوڑ پڑی لیکن یہ تھیوریہ بھی غلط ثابت ہوتی ہے یہ رانڈر کیونکہ نوری نے خود قبول کیا ہے کہ انہوں نے خود گھر کا دروازہ کھولا تاکہ فاروخ انساری گھر کے اندر داخل ہو سکے فاروخ انساری تمہارے حساب سے اس حتیہ کان میں تلوار کا نہیں ایک چھوڑے کا استعمال ہوا تھا نوری نے اپنے پورے پریوار کو چھوڑے سے مار دیا اور چھوڑا تمہارے حوالے کر دیا یہ لو چاکو اسے کہیں چھپا دو جی اچھا فاروخ تم یہ تو مانتے ہو نا کہ تم ہی نے نوری کے لیے نیند کی گولیاں کو بندوبست کیا تھا اور تم اچھی طرح جانتے تھے کہ نوری اپنے پریوار کو چائے میں نیند کی گولیاں ملا کے دینے والی ہے جی اور تم نے یہ بھی کہا ہے کہ نوری ہر حال میں اپنے پریوار کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتی تھی تمہارے منع کرنے کے باوجود میں نے اسے بہت سمجھانے کے کوشش کی تھی سر لیکن وہ میری بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی اچھا فاروخ ان کپڑوں کو گھر سے دیکھو قتل کی رات جب نوری نے تمہارے لیے گھر کا دروازہ کھولا تب اس نے یہی کپڑے پہنے تھی نا گھر سے دیکھو انہیں جی لیکن تم گھر کے اندر داخل نہیں ہوئے اور تم نے کوئی بھی مرڈر ہوتے ہوئے نہیں دیکھا نہیں سر میں گھر کے بہار ہی کھڑا تھا نوری نے مجھے بتایا کہ اس نے سب کو مار دیا اچھا اچھا نوری نے تمہیں بتایا کہ اس نے اپنے گھر والوں کو مار دیا ہے فاروخ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے جب تم گھر میں داخل ہی نہیں ہوئے تم نے یہ ساری ہتیاں ہوتے ہوئے دیکھی ہی نہیں پھر تمہارے کپڑوں پہ ایک خون کے دبے کہاں سے آئے ابجیکشن سر ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ یہ ثبوت فرضی ہیں یہ پولیس نے پلانٹ کیا ہے ابجیکشن اوور رول یہ رانہ فورینسک ڈپارٹمنٹ ان کپڑوں کو آنالائز کر چکا ہے ان کپڑوں پہ سوکھے خون کے نشان ملے ہیں اور جب یہ کپڑے فاروخ کے گھر سے برامت ہوئے تب وہاں پہ گواہ بھی موجود تھے فاروخ کے ماں باپ بھائی ان سب کی موجودگی میں یہ کپڑے برامت ہوئے یہ رانہر ویٹنیسی سے دستکت جبردستی کروائے ہیں یہ رانہر اس ہتیاکان میں جس ہتیار کا استعمال کیا گیا وہ کوئی چھوڑا نہیں تھا وہ تلوار ہی تھی پولیس کیوں ایک دن پہلے جا کے طلاب میں تلوار کو چھپا دے گی اور بعد میں اس سے فسائے گی یہ رانہر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آخر ہوا کیا ہے اس کیس میں دونوں آروپی اور ان کے کابل ڈیفینس کاؤنسلز نے عدالت کو گمراہ کرنے کے لیے ایک دوسرے پہ آروپ تھوپنے کی کوشش کی ایک کے بعد ایک عدالت میں منگھڑن کہانیاں سنائیں گے یہ کہتے ہیں کہ ہتیاں چھوڑے سے کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ساری ہتیاں تلوار سے ہوئی ہیں یہ رانہر لیکن پروسیکیوشن نے جتنے بھی ثبوت جتنے بھی گواہ عدالت کے سامنے پیش کیے وہ سب پھوس تھے جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان ہتیاں کے پیچھے ان دونوں کا ہاتھ تھا یہ رانہر ہوا کیا ان دونوں کو پکڑے جانے کا ڈر لگ گیا اسی لیے ان دونوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف ہی موڑ چکھول دیا ایز ای پروسیکیوٹر میری عدالت سے یہ اپیل ہے درخواست ہے کہ اس کیس میں ان دو آروپیوں کے ساتھ کوئی نرمی نہ بڑھتی جائی اور اونر اور ان دونوں آروپیوں کو سزائے موت بھی جائی اور اونر پوش نوڑے پوش بس پوش بس 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 اور اللگκα ہویا ہے це یہ ببڑا گناہ کرنے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچا اگر بچ بھی نکلتا تو کیا زندگی سے آکھے ملاباتا کوٹ نے پروسیکوشن اور ڈیفنس دونوں کی دلیلوں کو سنا اس کیس میں نوری شیخ اور فاروق انساری پر جتنے بھی آروپ لگائے گئے ہیں سارے آروپوں کے ٹھوز ثبوت موجود ہیں جن میں مرڈر کی پلاننگ سے لے کر ایگزیکوشن تک اور اس کے بعد پولس کو گمراہ کرنے کی کوششوں میں دونوں برابر کے باگیدار ہیں مرڈر کے دوران ان دونوں کے دلوں میں کوئی رحم کی بھاونہ یا جھجک نہیں تھی ہاں یہ بھی سچ ہے کہ نوری کے پریوار والے ان دونوں کے رشتوں کے خلاف تھے لیکن اس پورے مقدمے کے دوران ایسا کوئی بھی ثبوت نہیں ملا جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ نوری کے پریوار والوں سے ان دونوں کی جانوں کو کوئی خطرہ ہے اس کے باوجود دونوں نے ان ساری ہتیاؤں کا شڑی اندر رجا لہٰذا یہ کورٹ آروپی نوری اسمائل شیخ اور آروپی فاروق عبدالانساری کو سمائل شیخ زاہیدہ شیخ ماجد شیخ شادیہ شیخ اور آٹھ ورشیے شاکر شیخ کے مرڈر کے کیس میں دوشی پاتی ہے اور دونوں کو سزائے موت سناتی ہے یہ ساتھ نہ انسا پہ نہیں کر سکتی اب کچھ کریے ہم ہائر اکورٹ میں اپیل کریں گے کچھ بھی کریے لیکن مجھے اور میرے پچھے کو یہاں سے نکال لیے پلیز ہم سزا تھوڑی کم کرنے کی اپیل کر سکتے فاسے سے کم کیا سزا ہو سکتی اومرکیت پوری زندگی مجھے جیل میں ہی بند رہنا ہوگا یومینیٹی گراؤنڈ پہ ہم تھوڑی سی چھونٹ کی ماں کریں گے کیا ان سب سے باہر نکلنے کا اور کوئی اپاہ نہیں ہے زیادہ امید مت رکھنا ہمارے کلاب کیس بہت تکڑا ہے نوری شیخ اور فاروق انساری نوری شیخ اور فاروق انساری دونوں اس جرم کے بعد مچور اڈلز تھے یہ ماننا کہ ان کی ریلیشنشپ کو نوری شیخ کے پیرنس سے خطرہ تھا وہ بھی بے بنیاد ہے دونوں کے لاو افیر کو لے کر گصہ ہونے کے علاوہ ایسی کوئی ہسٹری نہیں ملتی اس پریوار میں جو ثابت کرے کہ نوری کا پتا یا اس کا بھائی نوری پر کبھی ہنسک ہوئے ڈیفینس نے اپیل کی ہے کہ نوری کی طرف اس لیے لیننسی دکھائی جائے کیونکہ اس کا بچہ یتیم ہو جائے گا لیکن نوری کوئی پہلی مجرم نہیں ہے بہت سے آروپیوں کے بچے ہوتے ہیں موڑے پیرنس ہوتے ہیں جو ان پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں پر کانون اتنے سنگین جرم میں لیننسی نہیں دکھا سکتا یہ عدالت سیشن کورٹ کے فیصلے کو اپھول کرتی ہے اور مجرم نوری سے اور فاروق انساری کو سزائے موت سناتی ہے هاں موسیقی موسیقی دیش کے سب سے بڑے نیالے میں اس کیس کی دوبارہ اپیل ہو سکتی ہے اکثر انسان اپنے کیے کا اصلی چہرہ تب تک نہیں دیکھ پاتا جب تک جذبات کے کالے بادل نہیں ہٹتے اس جوڑے نے یہ بھینکر خونخار شڑینتر پیار کے نام پر رچا لیکن اس جرم کو انجام دینے سے پہلے انہیں اپنے پیار میں کیوں کھوٹ نظر نہیں آئی آئے دن ہم دیکھتے اور سنتے ہیں کہ عزت کے نام پر ماباپ نے بچوں کی حدیعہ کی آنر کلنگ کی روپ میں تو کہیں اور نوری اور فاروق جیسے دوسرے جوڑوں نے دوستوں کی رشتے داروں کی اجنبیوں کی حدیعہ کی تاکہ ان کا پیار آگے بڑھ سکے محفوظ رہ سکے ایسے گمراہ سرپیرے پریمیوں سے ہمارے کچھ سوال ہیں ذرا سوچئے چکنے گاڑے خون سے سنے ہاتھ کب تک ایک دوسرے سے بندے رہیں گے بے رحم آنکھیں ایک دوسرے میں کب تک ہوئی رہیں گے وہ کون سا آشیانہ ہوگا تمہارا جہاں تم اپنے پیار کی نشانیوں کو ان بھیڑیوں سے بچائے رکھو گے جو کی تم خود ہو آپ سے پھر ملاقات ہوگی کرائیم پیٹرول سترک میں ایک اور نئے کیس کے ساتھ رات نو بجے تب تک اپنا خیال رکھیں سرکشت رہیں اور یاد رکھیں سہی وقت سہی قدم سترک رہیں جہاں